السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصف به اشمعین اما عباد ذو الحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر منا میں آ کر قربانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے والفجر والایالن عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم اللذی حجر اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی خاص کر رہے ہیں اللہ کوئی عید کے دن کی قسم اٹھائے یا جمعہ کی قسم اٹھائے یا لیلت القدر کی قسم اٹھائے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ یہ گفت فرمائی خبر دی لیکن والفجر مجھے قسم ہے فجر کی اس سے مراد دس تاریخ کی صبح جو نو کا دن گزار کے حج کا دن ہوتا ہے اور وہ گزار کے جب دس کی صبح یعنی قربانی کی جو صبح ہے اللہ نے والفجر اس کی قسم اٹھائے پھر وَلَيَا لِنَ عَشْرَ یا کم سے دس ذو الحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائے وَشَفْعَ یہ دس کے تن کی قسم اٹھائے وَالْوَتْرَ اور یہ اللہ تعالیٰ نے نو تاریخ کے قسم اٹھائی وَاللَيْلِ اِذَا يَسْرَ اور یہ نو اور دس کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی یہ کسی بھی ٹائم کی دن کی مہینے کی سال کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ان دس دن راتیں نو کا دن دس کا دن دس کی رات دس کی صبح ہو اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ان دس دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے حج ان دس دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ دس لاکھ دن کی حاضری یا ایک لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے جتنے درختوں کے پتے جتنے ریت کے ذرے جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہے اس میں بننے والے دن اور رات اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف کروں گا اور عرفات کے دن جتنا شیطان زلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی زلیل نہیں ہوتا اور میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سو روش دن شام تک کوئی پانچ چھ گھنٹے مسلسل دعا مانگی اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر فرمایا اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرے اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے تو ان دس دنوں میں جسے اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں حج میسر نہیں ہے تو پھر ان دس دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا ان دس دنوں میں روزے رکھنا اس میں نوافل کی کسرات صدقی کی کسرات پھر قربانی یہ سارے عامال ان دس دنوں میں انتہائی محبوب ہیں جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی بار بار جائیں ابتابہ بین الحج والعمر حج عمر آگے پیشے کرو آگے پیشے کرو ایک بہت بڑا طبخہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے ضروری نہیں ہے لیکن ضروری کا مضال ہے فرض فرض نہیں ہے لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے بار بار حاضری دی جائے اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے اگر آپ باقی اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں